ہم لوگ ایک آئے دو پدار دے وہ پدار کے سموگ اس ایک آئے کو پڑھ رہے ہیں کل ہم لوگوں نے جل میں غلن سیرتا کے عدار پدار کے بارے میں جانا تھا ہم نے کل ایک کریا کلاف میں بات نہیں کیا تھا ہم نے دو گلاس لیا تھا دو انہوں میں پانی لیا تھا ایک گلاس میں ہم نے نمک چینی چاک کے برادے کو ہم نے ڈالا اس گلاس میں دوسرے میں باروں کے کڑھ لوہے کے چھوٹے چھوٹے کڑھ کو ڈالا ہم اس سمیں اس گلاس کو آج کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس جو ایک گلاس میں نمک چینی اور کارچ کا برادہ ڈالا ہے اس میں ڈالا گیا پدار بھل جاتا ہے جبکہ دوسرے برطن میں ڈالا گیا پدار لوہا یا پتھر کا جو ٹکڑا تھا وہ جیسا کا پیسہ تھا وہ بھلتا نہیں ہے اس سے ہم لوگوں نے جانا تھا کہ کچھ پدار جل میں بھلن سیر میں بھلے ہیں اور کچھ پدار ایسے ہیں جل میں بھلن سیر نہیں ہیں ٹھیک ہے جو پدار پانی بھی گھل جاتے ہیں ایسے پدار کو بھلے بھلن سیر پدار کرتے ہیں جو پتاٹ پانی کے اندر نہیں کھلتے ہیں ایسے پتاٹ کو اب لے یا اب بھلنسیل پتاٹ کرتے ہیں اب آن کو دیکھیں گے ہمارا جو اللہ کا فکر ہے پاردستہ کے آدھار پر پاردستہ کے آدھار پر ہم یہ جانیں گے کون کون سے پتاٹ اور کس نام سے جانا جاتا ہے پہلا وہ پتاٹ جن کے آدھار پاردستہ کے آدھار پر پر ہمارا 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 پ اگر اس پر ہم پرکاس ڈالتے ہیں تو ایک طلب سے دوسری طلب پرکاس آر پار نہیں دیتا ہے دوسرا جو کہا ہے کہ وہ پتات جن کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے جو دوسرا پتات ہے وہ پتات جن کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے ایسے پتات ہوں پہ پتات ہوتے ہیں پار درسی پتات جن کے ایک طلب سے دوسرے طلب پرکاس کی کرد ہیں یا ہم ایک طلب سے دوسرے طلب دیکھ سکتے ہیں ایسے پتات ہوتے ہیں پتات کہ اس پڑ کو پار درسیتہ بھی کرتے ہیں پتات ہے جو ایک طلب سے دوسرے طلب دیکھا جا سکتا ہے اس پڑ کو پار درسیتہ بھی کرتے ہیں خدا رہے کہیں کانس ہے ساپ پانی ہے اس میں ہم دیکھیں تو ہم ایک طرف سے ایک کنارے سے دوسرے طرف دیکھ سکتے ہیں چیٹھے ہیں؟ پیسرہ ہمارا پدار بے پدار جن کے دوارا دھدھلا یا آنسی گروپ سے آر آر دکھائی رہتا ہے اس پدار ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم ایک طرف سے دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ہم پھونتے ہیں نہیں آنسی گروپ سے یا دھدھلا دکھائی پڑتا ہے ایسے پدار تو ہم کیا لگتے ہیں؟ پاربھاسی پدار کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوا تیل لگا ہوا پاگرس پینٹ لگا ہوا کانس ٹھیک ہے اب اسی میں نیکس ٹاپک ہے کٹھورتا کے آدھار پہ ہم نے پاردرسیتا کے آدھار پہ جل میں گھلن سیلتا کے آدھار پہ پدارد کی تینوں وستاؤں کے باروں میں اسی کائی میں ابھی تک نجانا جو اس میں اگلا ٹاپک ہے کٹھورتا کے آدھار پہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ کونسی بست کیسے کٹھور ہے ہم اس کے آدھار پہ ہی ہم دیکھتے ہیں کچھ ٹھوس پتار جیسے لوہا ہے لکڑی ہے کانس کے ٹکڑے ہیں روئی ہے اون ہے روبر کی گید ہے سپنج ہے آج کو ہم اپنے ہاتھوں میں لیں اور ان کو اپنے انگلیوں سے دبائیں ان کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے انگلیوں سے ان کو دبائیں کچھ پتار آسانی سے دب جاتے ہیں جیسے آپ کرمی ہے روبر ہے ٹھیک ہے اون ہے ان پتار جیسے دب جاتے ہیں ایسے جو پتار ہیں ان پتار ہیں کو ملائیں پتار کرتے ہیں لیکن کچھ پتار تھوں کو ہم اپنے انگلیوں سے دباتے ہیں لیکن وہ دبتے نہیں ہیں جیسے لوہا ہے لکڑے ہے کانچ کے ٹکڑے ہیں اگر ہم ان خوکنے مولیوں سے لے کے دبائیں کہ یہ دب جائیں لیکن یہ دبتے نہیں ہیں ایسے پدارتھوں کو ہم کٹھور پدارت کرتے ہیں جو پدارتھوں مولیوں سے آسانی سے دب جا رہے ہیں ایسے پدارتھوں کو ملہم پدارتھ کرتے ہیں جو پدارتھوں مولیوں سے دبانے پر وہ ٹکس سے مسنے ہوتے ہیں جو ان کا سائز ہے جو آکارس میں کوئی پرمتر نہیں ہوتا ہے ایسے پدارت کیا ہوتے ہیں کٹھور پدارت کرتے ہیں کل ہم چومبک کے ساکچ بیوہار کے آدھار پر پدارت ہو کے نرمان کی مولوکی گائی اور پرمان اس کے بارے میں کبھلوں چرچہ کریں گے آج ہم لوگوں نے جو چرچہ کیا ہے جنرے گرن سکتا کے آدھار پر پادرستا کے آدھار پر ٹھیک ہے اور کٹھور اور ملائن پدارت کے بارے میں مطلب ان کے بارے میں جانا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے